بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیک تھنڈر سیکشن گیاروہ حصہ امران سفدر تنویر اور کیپٹن شیل چاروں کو بے ہوشی دوران گوڑیاں ماری گئی جو اور اپنی طرف سے وہ لوگ انہیں ہلاک کر چوئے تھے لیکن جب جولیا وہاں پہنچی تو اس نے ان کے جسموں میں حرکت کے تاثرہ دیکھے اور پھر اس کی کوششوں سے امران کو ہوش آ گیا لیکن سفدر اور تنویر سفدر اور تنویر کی حالت انتہائی حراب ہو چکی تھی چنانچہ جولیا نے امران کی کہنے پر انتھرین کی بیڈروم سے میڈیکل باکس لاکر تنویر اور سفدر دونوں کو انجیکشن لگائے اسی لمحے امران کی حالت حراب ہو گئی اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا جولیا کی جنجوڑنے پر کیپٹن شکل پہلے ہی ہوش میں آ گیا تھا لیکن امران کی حالت حراب تھی جولیا نے بری طرح سے چہینا شروع کر دیا تھا جس پر کیپٹن شکل نے سہتی سے سے حاموش رہنے کا کہا اور جولیا یک لخت حاموش ہو گئی لیکن کیپٹن شکل باوجود کوشش کے اٹھنا پا رہا تھا اور امران سفدر اور تنویر تینوں کی حالت لمحہ با لمحہ حراب ہوتی چلی جا رہی تھی اب مجھے ہی ہوتی کچھ کرنا پڑے گا جولیا نے یک لخت ایک بار پھر چہتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کیسی تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی چند نمحباد ہی وہ اس لاش کے قریب پہنچ گئی کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بروقت مل سکے جس کے پاس ابھی تک مشین گن پڑی ہوئی تھی وہ دوڑتی ہوئی اندر داہل ہوئی تو دوسرے لمحے بے اہتار تھٹک کر رہ گئی اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت انتھونی کی لاش پر جھکی ہوئی تھی پھر شاید وہ جولیا کی دوڑ کر آنے کی آہت سن کر ایک جھڑکے سے سیدھی کھڑی ہو گئی تم نے اسے مارا ہے بہت اچھا کیا یہ تو شیطان تھا شیطان بے شمار عورتیں یہاں تیہانوں میں پڑی سیسک رہی ہیں اچانک اس عورت نے کہا تو جولیا بے اہتار اچھل پڑی تم کون ہو جولیا نے تیز لہجے میں کہا میں اس کی پرسنل سیکریٹری ہوں مجھے بھی تیہانوں سے باہر جانے کی اجازت نہیں مہود اس شیطان کے ہاتھوں بہت زلیل ہو رہی تھی لیکن تم نے اسے مار کر ہم سب پر احسان کیا ہے ہم اباہزاد ہو جائیں گی اس لڑکی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں تحسین کی تاثرات نمائے تھے اس کا اندازہ ایسے تھا جیسے جولیا نے انتھونی کو مار کر اس پر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہو کیا تم میری مدد کر سکتی ہو جولیا نے کہا تو وہ لڑکی بے احتیاط شنگ پڑی کیسی مدد کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو آؤ میرے ساتھ یہاں ایک خفیہ راستہ ہے لیکن وہاں دو مسلح آدمی تائنات ہیں انہیں تمہیں حالا کرنا ہوگا پھر تم سمیت ہم سب نکل جائیں گی اس لڑکی نے کہا میرے چار مرد ساتھی ادھر کمرے میں انتہائی شدید زہمی پڑے ہیں میں انہیں فوری طور پر کسی ہسپتال میں پہنچانا چاہتی ہوں جولیا نے کہا ارے کہاں ہے وہ لڑکی نے اشلتے ہوئے کہا ادھر کمرے میں لیکن کیا ہو سکتا ہے جلدی بتاؤ ان کی حالت بہت حراب ہے جولیا نے ہونچہ باتے ہوئے کہا تم ان دربانوں کو ہلا کر دو گئی لڑکی نے کہا تم دو دربانوں کی بات کر رہی ہو میں اس پورے ٹوگیوں کو ہلاک کر سکتی ہوں میرے ساتھیوں کی زندگی بچنی چاہیے جولیا نے تیز لہجے میں کہا تو پھر آؤ میرے ساتھ ابھی انتظام ہو جاتا ہے اس لڑکی نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی جلدی کرو جس قدر جلد ممکن ہو سکے انہیں ہسپتال میں پہنچاو جولیا نے تیز لہجے میں کہا تو اس لڑکی نے سر ہیلایا اور اس کے کن تیز ہو گئے جولیا اس کے پیچھے تھی چند نمہ بعد دو ایک بڑے سے تیہانے میں پہنچی جہاں آٹھ ہورتیں موجود تھیں یہ سب صوفوں پر بیٹھی شراب بینے میں مصروف تھی وہ اس لڑکی اور جولیا کو دے کر بے احتیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی یہ کون ہے مارگی ایک لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو اس لڑکی جس کا نام مارگی تھا نے جلدی جلدی سے اسے ساری صورتحال بتا دی اور تو وہ شیطان ہلاک ہو چکا ہے میں اس دوران بڑی ویگن منگوانے کا انتظام کرتی ہوں مارگی نے کہا لیکن وہ مسلح دربان ایک لڑکی نے کہا ان کی فکر مت کرو آو میرے ساتھ جولیا نے کہا اور تیزی سے مڑ کر بینونی دروازے کی طرف بڑھ گئی آٹھ لڑکیاں اس کے پیچھے تھی اور پھر جولیا ہوت بھی ایک لہا سے دوڑتی اور ان لڑکیوں کو بھی دوڑاتی ہوئی اس کمرے میں پہنچی امڈان اور اس کے ساتھی ہوش میں تو تھے لیکن تیز حرکت نہ کر سکتے تھے انہیں اٹھاؤ اور لے چلو جولیا نے کہا کیا یہ اٹھتے ہمیں اٹھائیں گی امڈان نے بوک لائے ہوئے لہجے میں کہا جلدی کرو وقت مزدہ میں کرو جولیا نے یک لہ چیخ کر کہا تو دو دو لڑکیوں نے مل کر ایک ایک آدمی کو اٹھا لیا جبکہ امڈان کو اٹھانے پر دو لڑکیوں کو ہاسی مشکل پیش آ رہی تھی اس لئے جولیا میں ان کے ساتھ شامل ہو گئی یا اللہ یہ وقت بھی دکھانا تھا امڈان نے روتے ہوئے لہجے میں کہا حاموش رہو جولیا نے ڈان کر کہا وہ اس وقت واقعی ڈکٹیٹر کے سنداز میں بول رہی تھی پھر لڑکیاں ہام تھی کسی نہ کسی طرح انہیں اٹھائے ہوئے ایک بڑی سے گیراج میں پہنچ گئی وہاں ایک خاصی بڑی ویگن موجود تھی امڈان اور اس کے ساتھوں کو اس ویگن کی سیٹوں پر بٹھا دیا گیا اس کے ساتھ یہ وہ آٹھ لڑکیاں بھی ویگن میں سوار ہو گئی اب ان دربانوں کو ہلا کرنا ہوگا لیکن وہ بہت ظالم لوگ ہیں مارگی نے جولیا سے کہا کہا ہے وہ دونوں جلدی بتاؤ وقت بد ضائع کرو جولیا نے کہا تو مارگی نے ایک سائٹ پر موجود پھارٹک کی طرف بڑھ گئی پھارٹک بند تھا اور اس کا اندر کا کنڈا کھلا ہوا تھا دونوں دربان باہر موجود ہیں پھارٹک کے بعد ایک اور رہداری ہے اس کے بعد ایک اور پھارٹک ہے جو سڑک پر کھلتا ہے مارگی نے کہا کیا باہر صرف دو افراد ہیں یا زیادہ ہیں جولیا نے پوچھا دو ہی ہیں مارگی نے جواب دیا تو جولیا نے اثبات میں سر ہلا دیا اب یہ پھارٹک کیسے کھولو گی جولیا نے کہا تو مارگی نے آگے بڑھ کر پھارٹک کو زور سے تھب تپانا شروع کر دیا کون ہے باہر سے ایک چیختی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی میں مارگی ہوں پھارٹک کھولو باس کا ضروری پیغام دینا ہے مارگی نے اونچی آواز میں کہا اس کے ساتھ اسے مڑ کر جولیا کو اشارہ کیا تو جولیا نے اثبات میں سر ہلا دیا مشین گن اس کے ہاتھوں میں تھی چند لمحو بعد ہی باہر سے کنڈا کھولنے کے آواز سنائی دی پھر سائٹ پر موجود چھوٹا پھارٹک کھل گیا تو مارگی تیزی سے آگے بڑی اور اس چھوٹے پھارٹک سے دوسری طرف نکل گئی جولیا اس کے پیچھے تیزی سے دوسری طرف آئی یہ ایک بند رہداری تھی وہاں دونوں دربان سائٹ پر موجود تھے مشین گنجے ان کے کاندوں سے لڑکی ہوئی تھی اور وہ مارگی کی طرف متوجہ تھے کہ وہ جولیا کو دے کر بے احتیار اشل پڑے لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے جولیا نے ٹیگر دبا دی اور تر ترہہٹ کی آوازوں کے ساتھ یہ دونوں دربانوں کے حلق سے تھی نکلے اور وہ دھماکے سے نیچے گیرے اور چندہ میں چڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گئے جولیا نے جھوکر ان میں سے ایک ہی ٹانگ پکڑی اور ایک جھڑکے سے سائٹ پر اچھال دیا اس کے بعد اس نے دوسرے کا بھی یہی ہشر کیا جبکہ اس دوران مارگی نے فاتک کا بڑا کنڈہ ہٹا کر فاتک کھول دیا آؤ جلدی آؤ مارگی نے واپس دوڑتے ہوئے کہا تم ویگن لیاو میں دوسرا فاتک کھولتی ہوں جولیا نے کہا اور دوسرے فاتک کی طرف دوڑ پڑی اس نے فاتک کا کنڈہ کھولا اور چندہ میں بعد دوڑتے ہوئے اس فاتک کے قریب آئی تو جولیا نے فاتک کھول دیا اور دوڑن باہر نکل کر رک گئی جولیا نے جلدی سے فاتک بند کر دیا پھر وہ اچھل کر وہ ویگن میں سوار ہو گئی مارگی ڈرائیونگ سیٹ پر تھی اس نے ایک جھڑکے سے دوڑن آگے بڑھا دی روجر اپنے آفیس میں موجود تھا وہ ایک حسوسی کارلیس فون پر سیکشن ہیڈگوارٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھا لیکن رابطہ نہ ہو رہا تھا روجر کو چونکہ یہ آفیس فون اور دیگر تفصیلات کے بارے میں اب آگاہ کیا گیا تھا اس لئے اس کو رابطہ کرنا حاصل مشکل ہو رہا تھا کیونکہ رابطے کا طریقہ کار اور اس کا انداز حاصل طبیل تھا اس لئے وہ ہر بار کہیں نہ کہیں بھول کر گلتی کر جاتا اور رابطہ نہ ہوتا تھا اگر میں نے جذباتی ہوگر ایسا کیا تو رابطہ نہ ہو سکے گا مجھے کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہیے روجر نے کہا اور اٹھ کر ایک سائٹ پر موجود ایک ریک میں سے اس نے ایک شراب کی بوتل اور نیچ لیہانے میں موجود ایک جام اٹھا کر اس نے دونوں چیزیں میز پر رکھ دیں اور پھر بوتل کھول کر اس میں شراب ڈالنا شروع کر دیں میں ہاں مہا جذباتی ہو رہا ہوں امدان اور اس کے ساتھ ہی تو ہلاک ہو چکے ہیں پھر کس بات کا حدشہ روجر نے شراب کو گھنٹ لے کر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس حیال کے ساتھ ہی وہ واقعی حاصل پر سکون ہو گیا تھا کافی دیر تک وہ شراب نوشی کرتا رہا پھر اس نے شراب کی بوتل اور جام اٹھا کر ایک طرف رکھے اور فون کا نصیفر اٹھا لیا اس بار واقعی رابطہ ہو گیا روجر بول رہا ہوں ٹوگیو سے چیف سے بات کرائیں تمام کورٹ دہرانے کے بعد روجر نے کہا چیف بول رہا ہوں کیا ریپورٹ ہے دوسری طرح سے اندہائی سلسی آواز سنای دی تروجر نے امران کے بیکال کے آواز لہجے میں اینتونی سے بات کرنے پھر اینتونی کا اس سے یہاں آفیس میں رابطہ کرنے سے لے کر امران اور اس کے ساتھیوں کے ہلاکت کی پوری تفصیل دوہرہ دی ان کے میک اپ صاف ہونے چاہیے ورنہ کس طرح تصدیق ہوگی کہ یہ واقعی امران اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے ہیں چیف نے کہا یا سٹیف ہم نے ایسا کیا تھا لیکن جو میک اپ واشن اینتونی کے پاس ہے وہ کام نہیں کر رہا شاید امران اور اس کے ساتھ انہیں حسوسی ٹائپ کا میک اپ کر رکھا ہے اب جیسے آپ کہیں روجر نے موتبانہ لہجے میں کہا تم نے ہونے دنیا حالات کیا تھا دوسری طرح سے پوچھا گیا یا سٹیف میں نے اپنے ہاتھوں سے ان پر گولیاں برسائی ہیں روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم نے انہیں ہوش دلایا تھا چیف نے پوچھا نہیں چیف میں نے انہیں بے ہوشی کے دوران ہی گولیوں سے اڑا دیا روجر نے جواب دیا وہ پھر تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے حچہ تھا کہ کہیں تمہاری آواز امران ہی بات نہ کر رہا ہو یونکہ تمہاری آواز بھی وائس ٹیکنگ کمپیٹر میں فیڈ نہیں ہوئی بارحال تم ایسا کرو کہ ان کے لاشیں انتونی کی کلب سے نکال کر سٹار کلب کے مارٹی تک پہنچا دو مارٹی کے پاس جدید ترین میک اپ واشر موجود ہے اور ویسے مارٹی ہودی میک اپ کے فن کا ماہر ہے اس لئے وہ جدید ترین میک اپ واشر سن کے میک اپ واشر کر لے گا اور اگر اس سے ایسا نہ ہو سکا تو وہ اپنے کسی طریقے سے میک اپ واشر کر لے گا چیف نے کہا یا سٹیف آپ اسے میرے بارے میں کہہ دیں روجر نے کہا تو مہارے بارے میں اطلاع ٹوگیو میں سیکشن کی تحت کام کرنے والے سب افراد تک پہنچ چکی ہیں دوسری طرف سے بتایا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو روجر نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی انتونی سے بات کراؤ میں روجر بول رہا ہوں روجر نے تحکمانہ لہجے میں کہا یہ سر ہولڈ کرے دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو سر کیا آپ لائن پر ہیں تھوڑی دیر کیا ہموشی کے بعد دوبارہ نسوانی آواز سنائی دی ییس روجر نے کہا بوس انتونی تو ابھی تک انڈرگراؤنڈ ڈرومز میں ہیں باپ ان کے اسیسٹنٹ رابٹ سے بات کر لیں دوسری طرف سے کہا گیا کراؤ بات روجر نے ہون چواتے ہوئے کہا اسے انتونی کی مران کے ساتھ تھی لڑکی کے بارے میں بیچینی یاد آگئی تھی اس لئے وہ سمجھ گیا کہ اس کے باہر نہ آنے کی وجہ لازمان وہی لڑکی ہوگی ہیلو رابرٹ بول رہا ہوں چند لمحوں کی ہموشی کے بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی روجر بول رہا ہوں روجر نے کہا یہ سر حکم سر رابرٹ نے یک لخت انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا انتونی کہا ہے روجر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا وہ تیہانوں میں موجود اپنے سپیشل بیڈروم میں ہیں جناب دوسری طرف سے کہا گیا کیا وہاں اسے رابطہ نہیں ہو سکتا روجر نے کہا نو سر وہاں فون نہیں بوس انتونی ڈسٹرابنس پسند نہیں کرتے رابرٹ نے جواب دیا تم فوراں وہاں آدمی بھیجو اور اسے بلاؤ میں نے اس سے فوری بات کرنی ہے ورنہ نہ تم رہو گئے اور نہ انتونی روجر نے جک لخت انتہائی اسی لئے لہجے میں کہا اسے حقیقتا رابرٹ کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا یس سر دوسری طرف سے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا میں پندرہ منٹ بعد دوبارہ فون کروں گا روجر نے کہا اور رسیور رکھ گیا نانسنس روجر نے کہا اور ایک بار پھر بوتل اٹھا کر اس نے اسے باقی ماندہ شراب جامیون ڈیلی پھر شراب سپ کرنے میں مصروف ہو گیا پندرہ منٹ بعد جب اس کا جام حالی ہو گیا تو اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے تھری ایس کلپ دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی روجر بول رہا ہوں انٹری سے بات کرا اور روجر نے تیز لہجے میں کہا وہ سر ہلاک ہو چکے ہیں اب رابرٹ سے بات کر لیں دوسری طرف سے کہا گیا تو روجر بے احتیار اچھل پڑا ہیلو رابرٹ بول رہا ہوں چند لمحہ بعد رابرٹ کی آواز سنائی دی روجر بول رہا ہوں انٹری کہاں ہے روجر نے کہا جناب بوس انٹری کو سپیشل بیٹ روم میں ہلاک کر دیا ہے وہاں موجود ان کے ملازموں کو بھی لاشیں پڑی ہیں اور وہاں کے بیرونی راستے کے دربانوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا اور وہاں موجود عورتیں بھی سب گائب ہیں رابرٹ نے تیز سے اس لہجے میں کہا عورتیں کیا مطلب روجر نے چونکر کہا جناب بوس انٹری عورتوں کے بے حد شوقین تھے انہوں نے نیچے تیہانوں میں آٹھ عورتیں مستقیل طور پر رکھی ہوئی تھی اس لئے وہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا اب آپ کی حکم پر ہمیں جانا پڑا تو یہ سب کچھ معلوم ہوا رابرٹ نے جواب دیا وہ چار آدمیوں کی لاشیں تو بلیک روم میں موجود ہوں گی چار اکریمین مردوں کی لاشیں انہاں ایک عورت کو انٹری نے بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر بھیجوایا تھا وہ عورت کہا ہے روجر نے پوچھا جناب وہاں سوائے بوس انٹری اور ان کے ملازمین اور بیرونی گیٹ کے دربانوں کی لاشوں کے اور کوئی موجود نہیں روجر نے پوچھا ایک بڑی ویگن بھی غائب ہے میرے آدمی سے ٹریس کر رہے ہیں رابرٹ نے جواب دیا ان عورتوں میں سے کسی وہ بھی ٹریس کراؤ تاکہ اس سے اصل صورتحال معلوم ہو سکے اور پھر مجھے فون کرو میرے آفیس میں روجر نے کہا یہ سر دوسری طرح سے کہا گیا اور روجر نے رسیور رکھ دیا وہ لاشیں کہاں گئی کیسے گئیں اور کیوں گئیں روجر نے مو بناتے ہوئے کہا اب اسے انتھنی پر بہت غصہ آ رہا تھا جس کی ہماکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا اب وہ چیف کو کیا جواب دے گا کافی دیر تک وہ بیٹھا بیٹھا رہا پھر ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس روجر نے اس بار صرف ایک لفظ کہا رابرٹ بول رہا ہوں تری ایس کلاب سے چیف روجر سے بات کرنی ہے دوسری طرف سے کہا گیا روجر بول رہا ہوں کیا ریپورٹ ہے روجر نے کہا جناب ویگن تو نہیں مل سکی بتا ایک عورت کو ٹریس کر لیا گیا ہے اس نے بتایا کہ وہ باقی عورتوں کے ساتھ محسوس تیہانوں میں موجود تھی کہ چارک بوس انتری کی پرسنل سیکریٹری مارگی ایک ایک اکریمین عورت کے ساتھ وہاں داہر ہوئی اور مارگی نے بتایا کہ اس اکریمین عورت نے بوس انتری کو بیڈروم میں ہلاک کر دیا ہے یہ عورتیں وہاں چونکہ کہتی گئی تھے اس لئے وہ سب ہوش ہو گئیں پھر مارگی کی حکم پر سب وہ عورتیں ایک کمرے میں گئیں وہاں چار اکریمین مرد شدید زہمی حالت میں موجود تھے اور زابر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو شدید زہمی حالت میں کیا مطلب کیا وہ زندہ تھے روجر نے یکلہت اس کی بات کا بات کاٹ کر حالک کے والچی ہیتے ہوئے پوچھا یس چیف اس عورت نے جو کچھ بتایا وہی میں بتا رہا ہوں اس عورت نے بتایا کہ وہ دو دو عورتوں نے مل کر ایک 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 زہمی کو اٹھایا اور باہر لاکر ایک ویگن میں بٹھایا پھر وہ بھی اس ویگن میں سوار ہو گئے پھر مارگی اور وہ اکریمین عورتیں دربانوں کی طرف چلی گئیں پھر اکیلی مارگی واپس آئی اور اس نے ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھ کر ویگن چلائی اکریمین عورت بیرونی پھارٹک کے قریب موجود تھے گھروں کو چلی گئی رابرٹیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا تمہیں ہسپتال وغیرہ چیکھئے ہیں اگر وہ شدید زہمی تھے اور زندہ تھے تو لازم کسی ہسپتال میں ہوں گے روجر نے کہا اوہ نو چیف مجھے تو اس کا حیال ہی نہیں آیا میں چیک کراتا ہوں دوسری طرح سے کہا گیا فوراں چیک کراؤ ہم نے ہر صورت میں ان زہمیوں کو زندہ یا مردہ حالت میں واپس حاصل کرنا ہے روجر نے کہا یہ صرف دوسری طرف سے کہا گیا تو روجر نے رسیور رکھ کر بے احتیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اس کا ذہن واقعی یہ سن کر گھومنے لگا کہ ایکریمن شدید زہمی تھے اور زندہ تھے حالانکہ وہ خود مشین پرسل سے انہیں گولیاں مار کر آیا تھا آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی گولیاں لگنے کے باوجود وہ زندہ رہ جائیں نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں روجر نے کہا لیکن ظاہر اس کے سوال کے جواب دینے والا کوئی نہ تھا پھر تقریبہ انہیں گھنٹے بعد رابر کا فون دوبارہ آ گیا یس کیا ہوا ہے ملی وہ لاشیں جلدی بتاؤ اور روجر نے کہا چیف وہ ویگن کراؤن مارکیٹ کے قریب پارکنگ میں کھڑی مل گئی اور اس لڑکی مارکی کو بھی ٹریس کر لیا گیا اس نے بتایا کہ اس لڑکی میں لڑکی نے اسے لارڈ روڈ پر ڈراب کر دیا تھا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھار لی تھی اور مارکی وہاں سے بس میں بیٹھ کر اپنے فریٹ پر چلی گئی تھی رابر نے کہا مجھے مارکی سے کوئی دلچسپی نہیں مجھے وہ لاشیں چاہیے کیا تم یہ کام کر سکتے ہو یا میں کوئی اور بندہ وز کروں روجر نے کہا میں کیسے انہیں ٹریس کر سکتا ہوں جب مارکی بھی نہیں جانتی یہ وہ کہاں ہیں رابر نے کہا تو روجر نے مزید کوئی بات کیے بغیر ریسیور کےڑل پر پٹھ دیا اب کیا کیا جائے بگر چیف کو سب کچھ بتایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے ڈیس وارن جاری کر دی جائیں روجر نے انتہائی ہلجے ہوئے لہجے میں کہا اس لبے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو روجر نے چونگ کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا یس سٹار روجر نے کہا سٹار کلب سے مارٹی بولڈ رہا ہوں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی جیت روجر بے اہذیار چونگ پڑا اسے چیف کی ہدایت یاد آگئی تھی یس روجر بولڈ رہا ہوں روجر نے کہا بہت سٹیف نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پانچ ایکریمنٹ کی لاشیں میرے پاس بجوائیں گے میں نے ان کے میک اپ واش کرنے میں تب سے ان لاشوں کا انتظار کر رہا ہوں لیکن نہ آپ نے رابطہ کیا نہ لاشیں آئی ہیں اس لئے مجبوراً میں نے فون کال کی ہے مارٹی نے موتبانہ لہجے میں کہا یہاں ایک عجیب بات ہو گئی ہے میں ابھی چیز سے بات کرنے ہی جا رہا تھا کہ تمہاں ریکال آگئی روجر نے کہا کون سی بات دوسری طرح سے چونگ کر پوچھا گیا میں نے اپنے ہاتھوں سے چار آدمیوں کو مشین پسٹل سے گولیاں مار کر ہلاک کیا تھا لیکن اب ریپورٹ ملی ہے کہ وہ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ شدید زہمی تھی اور پھر وہ ایک ویگر میں سوار ہو کر گائب ہو گئے ہیں روجر نے کہا آپ نے کہا انہیں گولیاں ماری تھی مارٹی نے پوچھا 3S لب کے نیچے تیہانوں میں انتھونی بھی میرے ساتھ تھا چونکہ ان کے میک اپ چیک نہیں ہوئے اس لئے میں لاشیں وہاں چھوڑ کر جہاں آفیس میں آ گیا تھا تاکہ سیکشن ہیڈکورٹر کو کال کر کہ ان سے مزید دیات لے سکو اب ادلا ملی ہے کہ انتھونی ہلاک کر دیا گیا ہے اور لاشیں زندہ تھی اور وہ ویگر میں نکل گئے ہیں اور پھر دیگن کراؤن مارکیٹ کے قریب پارکنگ میں کھڑی مل گئی روجر نے کہا ان کے ہلیے کیا تھے بوس مجھے بتائیے میں لازمان انہیں ٹریس کر لوں گا مارٹی نے کہا کیا تمہارے پاس ایسے وسائل ہیں کیونکہ یہ لوگ پاکشاہ ایجنٹ اور دنیا کے ہترناک سرین ایجنٹ سمجھے جاتے ہیں روجر نے کہا یہ سر میرا جہاں سب سے بڑا گروف ہے آپ صرف ہلیے بتا دیں باقی کام ہم کر لیں گے وہ مزید کیا کر سکتا تھا امران اپنے ساتھ میں سمجھ ایک رہائشی کالونی کی کوٹھی میں موجود تھا اس کوٹھی کے باہر قرائے کے لئے حالی کا بورڈ لگا ہوا تھا نیچے اس پرابٹی ڈیلر کا نام اور پتہ موجود تھا اس لئے امران نے اس کوٹھی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا یونکہ اس نے معلوم تھا کہ وہ کسی بھی ہسپتال میں گئے تو وہاں بیٹی کے ایجنٹ لازمان پہنچ جائیں گے اور وہ زہمی ہونے کی وجہ سے دفاع نہ کر سکیں گے تنانچہ جب مارگی کو ڈراب کر کے جولیا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیا تو امران نے اسے کسی رہائشی کالونی کا چکر لگانے کا کہہ دیا پھر اس کالونی کی کوٹھی کے باہر بورڈ دے کر امران نے یہی رکنے کا فیصلہ کر لیا باقی کاروائی ان کے لئے آسان تھی جولیا نے باہر لگا ہوا تالہ آسانی سے کھول لیا اس کے بعد امران اور اس کے ساتھ ہی تو یہاں ڈراب ہو گئے جبکہ جولیا ویگن لے کر واپس تلی گئی تاکہ ویگن کو کہیں اور چھوڑ آئے البتہ امران اسے میڈیسن کے اکلیسٹ اور میڈیکل باکس اور پانی کی بوتلیں لانے کا کہہ دیا چنانچہ جب جولیا واپس آئی تو وہ شاپنگ کر کے آئی تھی اس کے بعد کیپٹن شیل اور جولیا نے مل کر وہاں باقاعدہ تین بستروں کا ہسپتال بنا لیا اور امران سمیت امران ساسد ماہر راکٹروں کی طرح ہدایات دے رہا تھا اس لئے ان سب کی ڈسموں سے گولیاں نکال لی گئی اور بینڈج کرنے کے بعد ضروری انجیکشن بھی ان کو لگا دی گئے اس لئے وہ ہاسے سکون میں تھے جبکہ جولیا ان کی ہراغ کا بندبس کرنے گئی تھی البتہ امران نے اسے کہہ دیا کہ وہ سپسپٹی ڈیلر کے آفیز درا کر یہ کوٹھیوں سے باقاعدہ کرائے پر حاصل کر لی اور اب وہ جولیا کے انتظار میں بسروں پر بیٹھے ہوئے تھے امران صاحب کیا یہ موڈزہ نہیں یا اس کے بھی کوئی سائنسی وضاحت آپ کریں گے کہ بے ہوشی کے عالم میں ہم پر مشین پسٹل کی فائرنگ کی گئی اس کے باوجود ہم ہلاک نہیں ہوئے اچانک سفدہ نے کہا تمہارا کیا حیال ہے امران نے اس کو راتے ہوئے کہا میرا تو یقین ہے کہ یہ قدرت کا موڈزہ تھا ورنہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں سفدہ نے جواب دیا کیپٹن شیل اور تنویر تمہارا کیا حیال ہے امران نے پوچھا اس میں حیال کی کیا بات ہے اللہ تعالی نے ہمیں بچانا تھا بس بچال یا تنویر نے اپنی فجرت کے مطابق جواب دیا امران صاحب میں نے اس پر حاصل سوچا لیکن کوئی توجہہ واقعی میری سمجھ میں نہیں آسکی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کا بچ جانا عجیب بات ہے سفدر صاحب اور تنویر صاحب دونوں کو جیس انداز میں گولیاں لگی تھے ان کا بچ جانا واقعی کسی مورزہ سے کم نہیں کیپٹن شیل نے کہا تم نے تو آپریشن کر کے ان کی گولیاں نکالی ہیں تم نے چیک نہیں کیا کہ گولیاں جیسے میں داہل ضرور ہوئی لیکن وہ آگے نہیں بڑھی ورنہ جیس انداز میں گولیاں ماری گئی تھے وہ سیدھی ان دونوں کے دلوں کو پھاڑ کر رکھ دیتی امران نے کہا ارے ہاں واقعی میں نے اس بات کا تو حیال ہی نہیں کیا لیکن کیوں ایسا ہوا ہے جبکہ زہموں کی نویت بتا رہی ہے کہ گولیاں نظیق سے چلا گئی ہیں کیپٹن شیل نے کہا اصل بات تو اللہ تعالی کی رحمت کی ہے اور یہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ تاکرزر ہے تو یہ بات بھی درست ہے لیکن اس کی واقعہ دا سائنسی توجہہ بھی ہے تمہیں بے ہوش ہونے سے پہلے احساس ہوا ہوگا کہ تمہاری جسم یک لحظ سن ہو گئے ہیں امران نے کہا ہاں باقی مگر اس سے کیا ہوتا ہے کیپٹن شیل نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہم پر سٹام ریز سائٹ کی گئی تو ان کی حاصلت ہے کہ پہلے جسم مفروض ہوتا ہے پھر دماغ پر ان کا اثر ہوتا ہے اور ان ریز کی یہ بھی حاصلت ہے کہ یہ جسم کی گوشت کو سہت کر دیتی ہیں اور کوئی بیرونی چیز چاہے وہ کتنی بھی رفتار سے کیوں نہ جسم میں داخل کی جائے وہ زیادہ دور تک اندر نہیں جا سکتی حتیٰ کہ اگر پوری خواہ سے ہنجر بھی مارا جائے تو ایک چھوٹائی ہنجر ہی اندر جا سکے گا اور یہی ہماری بجاؤ کا سبب بن گیا گولیاں ضرور ماری گئی تھی لیکن وہ ہمارے جسم میں آگے نہیں جا سکیں اس طرح سٹام ریز کے شکار ہمارے جسموں سے ہون بھی زیادہ مقدار میں نہ بیسکا ورنہ تو شاید ہم زیادہ ہون بھی جانے کی وجہ سے ہی ہلاک ہو جاتے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا حیرت ہے قدرت بچانے کیلئے کیا کیا کام دکھاتی ہے اصل بات واقعی اللہ تعالی کی رحمت ہے ورنہ یہ ضروری تو نہیں کہ وہ سٹام ریز ہی فائر کرتے سفدر نے کہا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیں گولیاں مارنے والے بغیر تصدیق کے واپس سلا جاتا وہ براہ رات دل پر گن کی نال رکھ کر بھی فائر کھوڑ سکتا تھا اور کھوپنی میں بھی گولیاں مار سکتا تھا امران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دی اسی لمحے باہر کھٹکا ہوا اور سب بے احتیار چون پڑے لیکن دوسرے لمحے جولیا کمرے میں داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں دو بڑے شاپنگ بیک موجود تھے ارے تم تو باقاعدہ شادی کی شاپنگ کر کے آئی ہو امران نے کہا تو سب در بے احتیار حس پڑا اس حالت میں پہنچ گئے ہو پھر بھی بکواس کرنے سے باز نہیں آتے تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ جب میں نے تمہیں دیکھا تو میری کیا حالت ہوئی تھی نہ جانے کیوں میرا دل بند ہو گیا تھا جولیا نے شاپنگ بیکس فرش پر رکھتے ہوئے کہا دل ہوتا تو بند ہوتا امران نے شرارت پہنے لہجے میں کہا تو جولیا کا چہرہ یک لہت گلنار سا ہو گیا اس نے بے احتیار مو دوسری طرف فیل لیا بس جولیا کیا لائی ہیں آپ سب در نے پوچھا اپنے لئے اور تم سب کے لئے نئے لباس میک اپ کا سامان اور کھانے کا سامان جولیا نے نارمل ہو کر جواب دیتے ہوئے کہا کوٹھی کا کیا کیا امران نے پوچھا موسیقی